بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے بیزبان علیشہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل یہ ویڈیو آپ فیسگوپ کے بھی دیکھیں گے ناظرین بات کریں گے سب سے بڑی خبر ابھی تک جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے امران قان نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا تحریک انصاف کے جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلے بھی اس بات پر کلیم کیا جار تھا کہ الیکشن کمیشنر یہ لوگ نون لی کے ساتھ ان کا گٹھ چوڑ ہے یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جیسے زمن انتخابات کے حوالے سے بات کر لیں پھر آگے بات کر لیں جنرل الیکشنز کے حوالے سے بات کر لیں جہو کہ جانے کی طرف جا نہیں رہے ہیں اب الیکشن کمیشنر کے خلاف یہ درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا کیوں گیا ہے اس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو واقعہ وہ شیئر کرتی ہوں لیکن وہ واقعہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس سارے معاملے میں اصل حقائق کیا ہیں کن وجوہات پر یہ چیزیں کی جارہے ہیں چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کا اس کو سبسکرائب کے لئے بیل کا ایکن پرس کریں اور میرے ساتھ جڑا رہی گا بات کریں گے پی پی سیون کی جس پہ آپ جانتے ہیں پی پی سیورو سیون میں جو مد مقابل تھے کرنل محمد شبیر عوان تحریق انصاف کی جانب سے اور راجہ صغیر احمد مسلم اگنون کی جانب سے تھے اب جب ان کے درمیان شبیر عوان کے درمیان اور ان کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا تو ہوا کچھ ہیوں تھا کہ اس پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا اس پہ پٹشن دار کر دیا انہوں نے کہ نئی میں اس چیز کو نہیں مانتا اس کی ووٹنگ دوبارہ ہو یعنی کہ اس کی کاؤنٹنگ دوبارہ کی جائے تو اس کاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ جب اس کاؤنٹنگ کی بات کی گئے تو شبیر عوان وہاں پہ جنہوں نے کلیم کیا تھا کہ میرے سامنے کاؤنٹنگ کی جائے گے کہہ دیا گیا نتائج بتا دیا گیا یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ اس بات پہ جو ہے موقف سامنے آیا طریقہ انصاف کا کہ اب ہم الیکشن کمیشنر کے حوالے سے جو ہے یہ جوڈیشنری کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کے خلاف ریفرنس لانے کی تیاری کریں گے اور اس کا انہوں نے فیصلہ واضح طور پر سنا دیا ہے اب میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں ساتھ ہی ساتھ فواد چودری کے حوالے سے جو کانفرنس کی گئی ہے اس پریس کانفرنس میں فواد چودری نے کن چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے کن چیزوں پر بات کی ہے جو کہ کسی نہ کسی حد تک ویلڈ بھی دکھائے دیتی ہیں اب چونکہ یہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں تو طریقہ انصاف کا بول بالا ہے طریقہ انصاف اپنے پیر مضبوط کر چکے اس کی بنیادیں مضبوط ہو چکی ہیں نون لیگ کا یہاں سے صفایہ ہو چکا ہے یہ پہلی حکومت ہے جو اقتدار میں ہے وفاق میں ہے لیکن وفاق میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے چار سوبوں میں ان کی کوئی پوزشن ہی نہیں ہے کوئی ان کا عہدہ ہی نہیں ہے یہ حکومت ہے ہی نہیں وہاں پہ سروائیب کرتی ہوئی دکھائے دیتی ہیں اب انہوں نے کیا کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اکتوبر میں الیکشن کرواتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اکتوبر میں الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں جو کہ کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا جو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے میں اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے طریقے انصاب کے حوالے سے میں اس کو کمپیرزن میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی یہ نہیں ہو سکتا کیا آپ اس در سے الیکشن نہ کرائیں کہ عمران خان جیت جائے گا انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ان کی اوورسیز پاکستان کے خلاف باتیں حیران کن ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئے کر روسی وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو زرداری سے ملنے سے انکار کر دیا ہے یہ ایک بڑی چیز ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہتے تھے عمران خان جو ہے روس سے عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپریل میں جا کے روس کے ساتھ موئیدہ کرنے والے تھے سستہ تھی لینے والے تھے جو کہ بھارت تو الڈی لیتا ہے لیکن پاکستان کیوں نہیں اسی پہ اب میں آپ کے بتاتے چلوں کہ وزیر خارجہ جو ہے ان سے ملاقات سے بلاول بھٹو زرداری سے روس نے جو ہے روسی وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ یہاں آپ یہ امیجن کریں کہ ان کو اتنی بھی ان کی رسپیکٹ نہیں ہے ان کو کسی خاتے میں لکھا ہی نہیں جا رہا یہ پی ڈی ایم اب جو ہے بلکل ہی کمزور ان کی بریاتیں بلکل ہل چکی ہیں کھوکلی ہوتی ہوئی پی ڈی ایم دکھائی دیتی ہے الیکشن کمیشن نے ایسا کر کے حکران اتحاد کے ایجنڈے کو تقویت دی ہے جو کہ یہ کہا گیا فعباد شہدی کے جارب سے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہارنے کے خوف سے موجود حکومت انتقابات نہیں کرا رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پنجاب میں مضبوط ہیں جو کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں اندر کی بات یہ کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ انتقابات کے وزر جائے جائے لیکن جو شباز شریف ہیں وہ ابھی بھی اپنی جو زد پہ ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں بزد ہے کہ ابھی الیکشن نہیں کروانا چونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے عوام کا دیوالیا کیا ہے مہنگائے کا بود جوان پر ڈالا جس طرح عوام پریشان دکھائی دے رہی ہے اس حال میں اگر وہ الیکشن کی طرح جاتے ہیں تو کام ان کے ہاتھ سے جاتا ہوئے دکھائے دیتا ہے نون لی کے سیاست ڈوپتی وی دکھائے دیتی ہے پیپلز پارٹی کی سیاست ڈوپتی وی دکھائے دیتی ہے ساتھی ساتھ فواز شاہدین نے کہا ہم پر کیس کیا ہے کیا ہے الزام کیا ہے ابھی تک تو یہی سمجھ نہیں آرہا یہ لوگ یہ چیز کلیم نہیں کر پا رہے جو جو چیزوں کے الزامات لگاتے ہیں کبھی توشہ خانہ کی کبھی کسی چیز کے لیکن اس کو ثبوت کو ثابت ہی نہیں کر باتے کچھ پیش ہی نہیں کر باتے آپ ان کے حق میں اب اپنے حق میں تو دفاع میں تو بولیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ایسا ان کے خلاف تو آپ دیں اور اپنے آپ کو پروف کریں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جھوٹ کا پروپر گھنڈا کر رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم کوئی چیز کیس کر کے کچھ طرح کر کے کرپشن کے حوالے سے غداری کے حوالے سے آرٹیکل سکس کے حوالے سے توشہ خانہ کے حوالے سے کبھی فنڈ رینجزن کے حوالے سے کسی طرح کسی طرح امران خان کی ساکھ کو متاثر کر سکے لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ کسی بھی قسم کا ثبوت پیش کرنے سے کاثر ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں یہ سب جھوٹ پول رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو یہ باتیں کریں وہ کافی حیران کن ہے اس پر بڑی حیرانی کا اشارہ دیا ہے فوات صادرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم اوورسیز پاکستانیوں کے حلاف نفرندہ کیس باتیں کر رہیے بات کریں اوورسیز پاکستانیوں کی جس کا انہوں نے آتے ساتھ ووڈ بانک ختم کر دیا اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ نہ ہوسکے لیکن پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بہت امپورٹن رول ہے ان کی انویسمنٹس ان کا ووڈ کاسٹ کرنا بہت امپورٹن ہے چونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس لئے نہ یہ الیکشنز کی طرح جانا چاہتے ہیں نہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو اس طرف لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان میں ان کا ووڈ بانک مرانا چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف سے بھی موہدوں کے اس حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ کچھ سیدھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں آئی ایم ایف ابھی تک بھروسہ ہی نہیں کر سک رہا ہے چونکہ یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں چاروں سبومن کی حکومت ہی نہیں ہے اور آئی ایم ایف کو اس وقت ہمارے جو آرمی کے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کری ہے وہ ان سے بات چیت کری ہے چونکہ یہ لوگ پہ یہ لوگ جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے اپنی طرح سے فل ایفٹ کیے لیکن وہ کسی بھی خاتے پوری ہوتے دکھائی نہیں دیتی میں کچھ ایک پوٹنٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے اس پریس کانفرنس کے شیئر کر دیتی فوات چودی نے وزید کہا کہ ملک میں الیکشن ہوتے تو آج مستحقم حکومت ہوتی جو ایک والد پوائنٹ ہے آج ملک میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا پہلی بار وفاق میں ایسی حکومت ہے جس کے کسی صوبے میں حکومت ہی نہیں ہے پاکستان روپے کی گراوٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ دنیا میں کسی کرنسی میں گراوٹ آئی ہے تو وہ پاکستانی روپے میں ہے پاکستان کی کرنسی یوکرین کے بعد سب سے زیادہ گری ہوئی ہے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے ملکی حالات معاشی حالات کچھ بھی مستحقم نہیں چونکہ ہماری اس وقت آئینی صورتحالی مستحقم نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے بیان دیا تھا کہ اکتوبر تک الیکشن نہیں کرا سکتے ملک میں بہران چیف الیکشن کمیشنر کے بیان کی وجہ سے ہے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری تھی جس سے انہوں نے انکار کیا الیکشن کمیشن نے ایسا کر کے حکمران اتحاد کے ایجنڈے کو تک دیا دیا یہ سوال سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں جو کہ فواد چوہزری کی جانسیس پریس کانفرنس میں کہا گیا بس جاتے جاتے آپ کو ایک اور پوائنٹ بتانا چاہوں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عملی طور پر پاکستان میں وفاقی حکومت موجود ہی نہیں ہے آرمی چیف کو آئی ایم ایف سے بات کرنی پڑ رہی ہے اس وقت شباز شریف صرف سی ڈی اے کے وزیراعظم بنے ہوئے ہیں یہ ہے وہ پریس کانفرنس یہ ہے وہ ڈیٹیلز اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف یہ دائر کیا جا رہا ہے یہ فیصلہ کیا گیا طریقہ انصاف کی جانب سے یہ وہ چیزے ہیں جو پوائنٹس ہیں جو طریقہ انصاف کی جانب سے فواد چاندری کے حوالے سے اس پریس کانفرنس میں رکھی گئے یہ تمام طرح ڈیٹیلز اگر اس حوال سے مزید کے انفرمیشن آئے گے آپ تک پہنچائیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک شروع اور سبسکرائب کریں آپ نے بہت سارا خیال رکھی گا اللہ نہیں کے بعد